اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عقیقہ دینا کیسا ہے جبکہ آدمی فل قرض میں رہتا ہے ایسی صورت میں کیا ہونا ہے ہمارے اپنے پاس جو رواج لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں وہ یہی کہ آدمی بھلے سے قرض لے یا پہلے سے بھی قرض میں ڈوبا ہوا رہتا ہے لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو عقیقہ جو کہ ایک مسنون عمل ہے یعنی کہ ایک لڑکا اگر ہے تو لڑکے کی جانب سے دو بکرے زباہ کرنا یا لڑکی ہو تو ایک بکرہ زباہ کرنا یہ مسنون عمل تو چھوڑ دیتے ہیں دبے باٹنا شروع کرتے ہیں لڑو کے یا کوئی اور مٹھائی کے مختلف قسم کے جنب دبے اور اس میں نام ڈال کر کہ یہ جنب فلان اور فلان بچے کا جنب فلان کا بچہ ہے اور اس کی جنب پیدائش اس دن ہوئی ہے یہ بھولتے نہیں ہیں بہت سارے اچھے اچھے گھرانوں کا حال یہ ہم نے دیکھا ہے کہ عقیقہ کو ملتوی کر دیا جاتا ہے عقیقہ گویا کوئی عمل ہی نہیں اس کو چھوڑو کبھی دیکھا جائے گا بعد میں لیکن پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے ڈبے کے اندر لڑو مٹھائی وغیرہ ڈال کر تقسیم کرنا یہ جنب بہت ضروری سمجھتے ہیں تو اس کام سے تو بلکل بھی دور رہنا چاہیے اور باقی جو بات رہ گئی عقیقے کی تو عقیقہ کرنے کے لیے اگر جو کہ ساتھویں دن کرنا چاہیے بچے کے پیدا ہونے کے ساتھویں دن کرنا چاہیے تو اس دن اگر کرنے کی استطاعت نہیں ہے قدرت نہیں ہے پیسے نہیں ہیں کم ہے تو آدمی بعد میں بھی کر سکتا ہے لیکن اگر عقیقہ کرنے کی میرے اندر طاقت ہے تو مجھے عقیقہ ہی کرنا چاہیے دبے اُبے نہیں باٹنا چاہیے اور عقیقہ کرنے کے بعد اس کا گوشت خود بھی کھائیں گے ماں باپ بھی کھائیں گے یہ بھی لوگوں کے اندر بات مشہور کرا دی گئی کہ عقیقہ جس بچے کا کیا گیا ہو ان کے ماں باپ گوشت نہیں کھانا کہاں سے میرے بھائی کیوں آپ حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں ان پر وہ حرام کرنے کے لیے تو عقیقہ کے اندر جیہاں آپ بھی کھائیں گے اپنے جو نہ دوست احباب کو بھی دعوت دیں بلائیں کھلائیں یا تقسیم بھی کریں گو جس طرح کے بقرید کے موقع پر کیا جاتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے لیکن عقیقہ کرنے کی اگر فوری استطاعت تو ایسی صورت میں آدمی ذرا اس کو جنہ کیا ہے بعد میں بھی کر سکتا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے دو سال تین سال کے بعد بھی اگر اپنے بچے کا عقیقہ کوئی کرتا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں بلکہ کتنے ایسے بچے بھی جن کو بعد میں پتا چلتا ہے بڑے ہونے کے بعد کمانے لگ جاتے ہیں تو اس وقت ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارا عقیقہ ہی نہیں کیے اس وقت بھی اگر کوئی کر لیا اپنا عقیقہ خود اپنے پیسوں سے بھی کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ماں باپ کی طرف سے کہ انہوں نے کوتا ہی کی چلو ہم جو نہ کر دیتے ہیں یہ اس طرح سے بارہ حال عقیقہ ایک جنہ مسنون عمل ہے فرض نہیں ہے اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو کوئی اس پر جنہ کیا ہے گناہ نہیں ہے لیکن اس پر ترغیب دلائی گئی کہ جان اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک جان عطا کی ہے تو اس کے بدلے بکرا جنہ زباہ کرنے کیلئے کہا گیا لڑکا ہو تو دو بکرا اور لڑکی ہو تو ایک بکرا تو ایسی صورت میں یہ مسنون عمل انجام دینے کی کوشش کرنا ہے اور ہمارے اپنے جو رسم و رواج ہیں ان تمام رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کریں